امریکہ کے حوالے سے دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ نومنتخب امریکی صدر ڈونر ٹرمپ نے اپنی کبینہ اور ٹیم کے لیے جن افراد کو نامزد کیا ہے ان میں سے نو افراد یعنی مستقبل کے نو وزراء ایسے ہیں جن کو جان سے مار دینے کچل دینے کے واقعات کے حوالے سے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں یہ لوگ کون ہیں اور دھمکیاں ان کو کیوں مر رہی ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ڈونر ٹرمپ نے انتخابی محبے دوران بادا کیا تھا کہ وہ اپنے ملک سے illegal immigrants کو نکال دیں گے یہ کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو اگر نکال دیا گیا تو اس کے بعد امریکہ کی معیشت پر کیا منفی اثر پڑے گا یہ بھی جو وہاں کے تجزیہ نگار ہیں انہوں نے جو چیزیں میڈیا میں بیان کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس قدر امریکہ کی اکانومی کو نقصان ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے وہ جو تازہ ترین واقعہ ہے کہ جی امریکی صدر جو ہے نا ان کی جو نومنتخب کبینہ ہوگی ان کی جو ٹیم چلانے کے لیے ان میں جو ہے نا وہ بیشتر افراد کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق ٹرم کے جانب سے نامزد کیے گئے کم از کم نو افراد کو بم حملوں یا کچل دینے کے واقعات سے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں ملی ہیں جن افراد کو دھمکیاں ملی ہیں ان میں وزارت دفاع کے لوگ شامل ہیں ہاؤسنگ ہے محکمہ محکمہ ایگری کلچر ہے زرائط ہے اور لیبر محکمہ ہے اس کے ساتھ اقوامیں مددہ کے لیے امریکہ کے نامزد سفیر بھی دھمکیاں ملنے والوں میں شامل ہیں تو اس حوالے سے جو ٹرم کی اقتدار منتقلی ٹیم کی ممبر ہیں کیرولین لویٹ انہوں نے بتایا کہ ٹرم کی نئی ٹیم کے نامزد افراد یا ان کے ساتھ رہنے والوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے کہ ان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے دوسری چیز جو ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نومنتخب امریکی صدر دونر ٹرم کی امیگریشن کے لیے جو سخت تجاویز اور بڑے پیمانے پر امریکہ میں بسنے والے غیر ملکیوں کو ڈپورٹ کرنے کا منصوبہ امریکہ کے لیے بہت اقتصادی طور پر نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اقتصادی اور معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے یہ جو امریکہ میں ریپورٹس ابھی شائع ہوئی ہیں وہ میں آپ کو لفظ بلفظ پڑھ کر سناتا ہوں اقتصادی اور معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں تعمیرات اور ذرائط یعنی کہ کنسٹرکشن اور ایگری کلچر کے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد جاب کرتے ہیں کام کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اچھا یہ جو دو شعبیں تعمیرات اور ذرائط کے شعبیں سے غیر ملکی ورکرز کی بہت بڑی تعداد منسلک ہے نئے صدر کے منصوبوں پر عمل درامت سے یہ دونوں شعبیں زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں جو اے ایف پی ایک غیر ملکی خبرخان ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق امریکی حقام نے تخمینا لگایا کہ پورے امریکہ میں ایک کروڑ دس لاکھ سے زائد ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ اللیگل ہیں غیر قانونی طور پر وہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ سال دوزار بائیس کے عداد و شمار کے مطابق غیر ملکی جو غیر قانونی لوگ تھے ان میں تریاسی لاکھ ایسے افراد تھے جو لیبر فورس کے شعبہ جات سے منسلک ہے آپ اندازہ کر لیں کہ تریاسی لاکھ ایسے لوگ ہیں غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے کہ وہ مختلف قسم کے شعبہ جات میں کام کرنے جیسے کہ راج مستری پلمری کا کام کرنے والے چھتیں کو شٹرنگ کرنے والے اس کے ساتھ کھیتی باری جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں اور اگر ڈاللڈ ٹرم سے اس سال کے آغاز میں اپنی انتخابی مہنگ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے شہر غیر قانونی لوگوں سے بڑے پڑے ہیں امریکیوں کو لیبر فورس سے نکالا جا رہا ہے اور ان کی ملازمتیں چھینی جا رہے ہیں مطلب کہنے کا یہ تھا ڈاللڈ ٹرم کا کہ جو الیگل لوگ ہیں وہ تھوڑے پیسوں پر کام کرتے ہیں لہٰذا جو جاب دینے والے ہیں وہ الیگل لوگوں کو رکھ لیتے ہیں اور ایسے امریکیوں کو جاب نہیں دیتے جن کے پاس ورک رائٹس ہوتے ہیں کیونکہ ان کو وہ پیسے زیادہ دینے پڑیں گے تو اس حوالے سے جو پتشویش کا اظہار کیا تھا جو دونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے انہوں نے مزید کا رپورٹ میں پتایا گیا ہے کہ امریکہ سے بڑے پیمانے پر بدخلیوں کے نتیجے میں تیس فیصد سے زائد مستری مزدور پلستر کرنے والے چھتوں کی شٹرنگ کرنے والے اور رنگ ساتھ یہ جو کلر کرتے ہیں ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور جو کہ صفائی کا طبقہ ہے یعنی کہ کلیننگ کی جاب سے جو وابستہ ہے پچیس فیصد ملازمین جو اس شعبے سے وابستہ ہے ان کو بھی اپنی جاب سے ہاتھ دونے پڑیں گے اور جو مالکان ہے جاب دینے والے ان کو بھی لیبر کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکن انٹرپائزز اور دیگر اداروں کے نے کہا ہے کہ ٹرم کا امیگریشن منصوبہ دوزار پچیس میں امریکہ کی جی ڈی پی نمو کو زیر اشاریہ چار فیصد تک کم کر سکتا ہے دجگہ پہنچا سکتا ہے لیکن ڈونالڈ ٹرم نے ابھی اقتدار نہیں سبالا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرم نے ووٹ ہی اسی بنیاد پر لیے ہیں کہ وہ غیر ملکیوں کو نکال لیں گے اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ وہ غیر ملکیوں کے خلاف کوئی اکشن نہیں لیں گے ڈونالڈ ٹرم کی نئی شروع ہنے والی مدت کے دوران ان کے منصوبے کے مطابق مجموعی طور پر بتیس لاکھ لوگوں کو امریکہ سے بداخل کیا جائے گا امریکہ سے رضا کرانا ہجرت کرنے والوں میں اضافی کی وجہ سے دوزار پچیس میں امیگرینٹس کی تعداد سات لاکھ چالیس لاکھ کی منفی سطح پر کی جا سکتی ہے جو کہ ابھی دوزار چوبیس میں تیتیس لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی یعنی کہ ابھی دوزار چوبیس تک تیتیس لاکھ لوگ امیگرینٹس ان کو بلایا گیا تھا لیکن رپورٹ میں کہا گیا کہ جب دونالڈ ٹرمپ اقتدار سمالیں گے تو یہ تعداد سارے سات لاکھ تقریباً ہو سکتے اتنی زیادہ اس میں کمی واقعہ ہو گئی اس کے ساتھ پیٹرسن انسٹیٹوٹ برائے عالمی اقتصادیات کی حالی رپورٹ میں بتایا گیا تمام تراسی لاکھ غیر قلونی مقیم لوگوں کو امریکہ سے نکالنے میں پیشن کوئی کی گئی تھی یعنی دوزار ٹرمپ نے کہا تھا تو اس حوالے سے جب تک رپورٹ سامنے آئی ہے غیر قلونی طور پر مقیم لوگ ہیں ان کی اتداد ہے میکسی کو کی اتداد ہے سب سے زیادہ چالیس لاکھ سے زیادہ لوگ میکسی کو کے جو امریکہ میں غیر قلونی طور پر مقیم ہیں اور تیس نمبر پر بھارت کے لوگ ہیں جن کے تعداد سات لکھ پچیس زار کے لاکھ بھا گئے ہیں اب پاکستانی جو ہے نا وہ غیرگنی طور پر کتنے ہیں اس کے بارے سے امریکہ نے ابھی تک کوئی عداد و شمار جاری نہیں کیے لیکن یہ چیز جو ایک پرانی رپورٹ میں سامنے آئی ہے کہ لیگل طور پر جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں ان کی تعداد ساڑھے چھے لاکھ ہے لیکن خدشہ یہ جار کیا جا رہا ہے کہ یہ ساڑھے چھے سے بڑھ چکی ہے کیونکہ یہ رپورٹ پرانی ہے اور ہر سال بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی امریکہ میں سیٹل ہو گیا اور یہ تعداد تقریباً دس لاکھ تک جا پہنچی ہے تو اب جو یہ دن میں دن ہم آپ کے ساتھ یہ تجزیات یہ خبریں شیئر کرتے ہیں یہ ہم وہ بنیاد اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ جو امریکہ کے بڑے بڑے جو اقتصادیت کے ادارے ہیں بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں وہ اپنے تجزیات پیج کرتے ہیں اگر دونرڈ ٹرم کو بڑے قریب سے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ دونرڈ ٹرم کیا کر سکتے ہیں کیا آپشنز ہیں اگر یہ آپشن کیا گیا تو کتنا رقصان ہو سکتا ہے ایک تو ویسے ہی ان لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ کو کرونوں ڈالرز کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں تو جو لیبر کی شارٹے جائے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک حل ہونے والی ہیں لیکن اس وقت کے انتظار کیا جا رہا ہے جب جانوری میں دوہزار پچیس میں نومنتقب امریکی صدر اپنے عودے کا حلف اٹھائیں گے اس کے بعد وہ پہلا اگزیکٹیو آرڈر کیا کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں اس کے بعد پر فوری طور پر کیا کیا ایسے منصوبیں ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے تین سال دوہزار پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس تک دوہزار اٹھائیس سے پہلے پہلے امریکی معیشت کو بہتر کرنا اور وہاں سے غیر قانونیوں کو نکالنا ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا موجودہ نہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئے گی اقتدار لینے کے بعد اوتھ لینے کے بعد تو اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی سکرورٹ بہتا ہے کیونکہ کچھ تذیرانگار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کریمینلز ہیں جی لوگ میں ہیں یا جو وہاں کا سکون برباد کرتے ہیں ان کو تو نکال دیں ان کو تو ڈیپورٹ کر دیں لیکن جو پورا مند طریقے سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پا رہے ہیں شاید ان کے لئے نرمی برتی جا سکے لیکن فی الحال یہ کیا حاصل آیاں ہیں ہوگا تو وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے اور جب ان کو ایک دار ملے گا جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں آپ کو اسی چینل پر ملیں گی تازہ ترین ریسرچ اور لیٹسٹ تجزیہ اور تفسروں کے ساتھ دیکھتے ہی میرا چینل اور ان سے کوئی جازی اللہ حافظ